بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں اپنے چینلز ہے چینڈے ویلاغ میں دوستو کوئی دوستہ حباب لوگ میسج کرتے ہیں پریشان ہے کہ ہمارے جو پرندے ہیں نہ ہی بلائی کر رہے ہیں نہ ہی مستی کر رہے ہیں ہم صحیح طریقے سے یعنی ان کو ٹورا بھی دے رہے ہیں اچھی خوراک بھی دے رہے ہیں پھر بھی اچھی خوراکیں بھی دے رہے ہیں دوسرے دوستہ حباب ہیں ان کے پرندے سارا دن بولتے ہیں ہمارا جو پرندے ہیں نہ مستی کرتا ہے نہ بلائی کرتا ہے ہم نے پورا سردیوں میں ان کو خوراکیں اچھی اچھی دیئے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ آج کل ان کو کیا ہو گیا ہے نہ ہی مستی کی طرف آ رہے ہیں نہ ہی بلائی کی طرف آ رہے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا دو پانی بتاؤں گا ایک تھنڈے دیتر کے لیے جو تھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک بتاؤں گا جو گرم ہو گیا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے سننا ہے اور اچھے طریقے سے جو میں پانی بتاؤں گا آپ نے ان پر اپنے عمل کرنا ہے اور پرندے کو دینا ہے انشاءاللہ آپ کے پرندے مستی بھی کریں گے بلائی بھی کریں گے بلکہ ایسا سمجھنے کے یک دم مستی بلائی سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ویڈے جروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فرس تک والا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوست تک پوائنٹ کریں دوستو تکٹرنا جو بلائی نہیں کرتے ان میں کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ پراغ تو دے رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پرندہ اس پراغ سے مستی کرے گا لیکن وہ اس پراغ سے کیا ہوتا ہے کہ یا تو پھر زیادہ گرم ہو جاتے ہیں یا پھر زیادہ تھنڈے ہو جاتے ہیں جو زیادہ گرم پرندہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہیں بولتا اور جو تھنڈا پرندہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہیں بولتا زیادہ گرم سے مراد یہ کہ آپ نے پراغ دی گرم گرم کسی سے پوچھ لی کبھی کس سے کبھی کس سے کہ آپ کا پرندہ بھی ان کے پرندوں کی طرح بولے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے پرندہ بلائی نہیں کرتا یعنی کہ نوپ بازی کرنے لگ جاتا ہے کلٹی کرتا ہے تلقی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اور جو تھنڈا پرندہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو قرآکیں دے رہے ہوتے ہیں اس کی تاثیر جو ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے آپ گرم سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو غلط قرآک بتا دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے پرندہ جو ہے نا بالکل تھنڈا پار جاتا ہے اور تھنڈا پرندہ کبھی نہیں بولتا تو آج میں آپ کو دو پانی بتاؤں گا ایک تھنڈے تیتر کے لئے ہے اور ایک گرم تیتر کے لئے جو تھنڈا پرندہ ہے اس کو یعنی کہ گرم کرنے کے لئے مستی بلائی کے لئے ہم نے جو چیزیں لینی ہے آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کر لینی ہے کیونکہ ان کی مقدار کوئی زیادہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ادھا کپ پانی کا لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے الائچی کے دو سے تین دانے یہ اندر سبز الائچی ہوتے ہیں اس کے بیچ وہ ڈال دیں اور ایک عدد کالی میریچ ایک عدد لاؤنگ چھوٹا اور تھوڑا سا سانف ڈال دیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈالنے کے بعد آپ نے دار چینی چھوڑی سی لے لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو زافران مل جائے اس کے دو سے تین تین کے اس کو پانی کے آدھے کپ میں ڈال کے آپ نے کپ کو اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی ساری رات کھلا رہنے دیں صبح اٹھ کے اس کو اچھے طریقاتیں مکس کر کے اس کو چھان کے آپ اپنے پرندے کو دیں یہ اس پرندے کے لیے جو بلکل تھنڈا ہے بستی بھلائی نہیں کر رہا یہ اوالہ پانی آپ تین دن دیں انچاللہ انچاللہ آپ کا پرندہ پہلے دن جیسے آپ دیں گے بستی بھلائی سٹارٹ کر دے گا دوسرا جو پانی ہے کہ جو پرندہ بلکل گرم ہے نوک وازی کر رہا ہے کلٹی کر رہا ہے اس بھلائی بلکل نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی ایک پانی ہے اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کپ پانی لے لینا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹکیں گئیں بلکل یعنی کہ تیسرا حصہ آپ نے لے لینا ہے سفید زیرہ اور بلکل تھوڑا سا آپ نے لے لینا ہے سانف دیسی جو ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ایسے کریں دگو کے رکھ دیں صبح کے وقت یہ بھی آپ اپنے پرندے کو دو سے تین دن دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا بھی گرم پرندہ ہوگا وہ نرمل مزاج میں آ جائے گا اور مستی بھلائی سکارٹ کر دے گا تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے میں آپ تمام دوستو بھائیوں خدوت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی ایک بنتا ہے آپ ماری سپورٹ کریں جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ سب دوستو پہنچ رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا واسلام